دنیا میں جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے ان سب کو آداب کے ساتھ میرا سلام بہت ساری کشیوں اور دیر ساری دعاوں کے ساتھ ایک پیغام جی ہاں وہی بات ایک نئے انداز میں ایک بڑے مزے کی کہانی سناتی ہوں میں ایک بہت غریب انسان تھا گھر میں کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہیں تھا اپنے بیوی سے کہتا ہے کہ میں باہر جاتا ہوں کچھ کوشش کرتا ہوں کہیں سے کوئی میری مدد کر لے تو کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں باہر جاتا ہے ادھر ادھر لوگوں سے مدد کی بھیق مانگ رہا ہوتا ہے کہ شاید کوئی آ کر اس کی مدد کر دے سامنے سے ایک بہت ہی بزرگ شخص آ رہے تھے بہت ہی عبادت گزار ان کے ساتھ ان کا ایک دوست بھی آ رہا تھا ان کا شاگرد ان کے ساتھ آ کے دیکھتا ہے بزرگ تذبی پڑھ رہے تھے اور ان کی نظر اس شخص پر پڑی جو لوگوں سے مدد مانگ رہا تھا بہت ہی بیبس اور لاچار تھا وہ اس کو دیکھ رہے تھے ان کے دوست کو اس کے اوپر ترس آ گیا وہ کہنے لگا کہ صاحب آپ یہاں پر کیوں پریشان ہیں تو وہ کہنے لگے گھر کے حالات بہت خراب ہیں میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے لوگوں سے مدد مانگ رہا ہوں تاکہ جا کے اپنے گھر کا نظام چلا سکوں ان کو بہت خیال آیا انہوں نے ایک اشرفیوں کی بھریوی تھیلی اس کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ آپ یہ لے کر جائیے اور اپنا گزارہ کیجئے وہ آدمی بہت خوش ہوا بے انتہا خوش ہوا واپس پلٹ کے گھر کی طرف جانے لگا سوچنے لگا کہ مجھے تو اتنے سارے سکھیں مل گئے ہیں میں ان سے کیا کیا کروں گا کتنی خوشیاں لوں گا پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں گا کتنے سارے کام کر لوں گا یہی سوچتے ہوئے اس سوچوں کی مگن میں دھن میں وہ چلتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک سے ایک چور آیا اور ان سے وہ تھیلی چھینی اور لے کر بھاگ گیا وہ تو بڑے پریشان ہوئے ہیں ایسے آکھا بکھا اس کو دیکھتے رہ گئے اپنے گھر پہنچے ان کی بیوی نے پوچھا تو سارا قصہ بیان کیا اور کہا کہ آج تو بہت کچھ ملا تھا اور سب کچھ چلا گیا پتہ نہیں ایسی کیا بات ہوئی کہ ہر چیز میرے ہاتھ سے وہ چھین کر لے گیا کچھ بھی نہ مل سکا بیوی تسلی دیتی ہے دیکھتے ہیں کچھ اچھا ہوگا دوسرے دن پھر وہ بہار جاتے ہیں لوگوں سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں پھر اسی عالمیں ویسے ہی ان کو وہ لوگ دیکھتے ہیں وہ بزرگ ان کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تذویر پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کے شاگرد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ شخص تو دوبارہ سے بھیق مانگ رہا ہے میں نے تو اس کی کل مدد کی تھی اس کے پاس جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا جناب کل تو میں نے آپ کو ایک اشرفی کی تھیلی دی تھی وہ پورا قصہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ سب چلا گیا وہ بڑے پریشان کہتے ہیں آپ بالکل پریشان نہیں میں آپ کو ایسا بیش قیمت موتی دوں گا جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوگی بہت ہی قیمتی موتی میں آپ کو دوں گا اور وہ ایک خوبصورت سا موتی نکال کر ان کو دے دیتے ہیں بے انتہا خوش ہوتا ہے وہ شخص بہت خوش ہوتا ہے انہیں مٹھی میں بند کر کے چھپا کے دیکھتا ہوا سملتا ہوا اپنے گھر پہنچتا ہے جب وہ اپنے گھر پہنچتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی ندی میں کہیں پانی پھڑنے گئی ہوتی ہے اور وہ جگہ ڈھوننے لگتا ہے کہ کونسی ایسی جگہ پر میں اس کو چھپاؤں تاکہ چوری نہ ہو جائے کہیں کوئی لے نہ جائے تو ایک پرانا مٹکہ گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر وہ موتی چھپا دیتا ہے چھپا کر جا کر آرام سے لیٹ کے سو جاتا ہے اتنے میں اس شخص کی بیوی پانی پھڑنے مٹکے کو لے کر گئی ہوتی وہ مٹکہ کسی وجہ سے پھوٹ جاتا ہے اب وہ واپس آتی ہے ڈھونتی ہے تو یہ پرانا گھڑا اس کو دیکھتا ہے اب یہ مٹکہ اٹھا کر لے جاتی ہے کہ پانی تو چاہیے ہی تھا تو اس میں میں لے کر آ جاؤں گی اب جیسے وہ پانی پھڑنے کے لیے اس کو ندی میں بھگوتی ہے وہ موتی نکل کے ندی میں بھے جاتا ہے وہ پانی پھر کر لے آتی ہے گھر پہ وہ شخص اپنا سر پکڑ کے بیٹھا ہوا پریشان ہوتا ہے بیوی سے کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا میں نے اس کی اندر اتنا قیمتی موتی چھپایا تھا تم اس کو لے کر چلیئے وہ موتی بھی چلا گیا ہمارے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا ہم تو دوبارہ وہی کے وہی رہ گئے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے دونوں میں بیوی بے انتہا پریشان سیر ہمت نہیں آرتا پھر دوسرے دن جاتا ہے اور جا کر لوگوں سے پھر مدد مانگتا ہے دو تین دن اسی طرح سے گزر جاتے ہیں ایک دن پھر وہ بزرگ شخص وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں اپنے اسی شاگرد کے ساتھ تجبی بڑھتے ہوئے اس کو دیکھتے ہیں بہت پریشان بھاگاوہ ان کو دیکھتا ہے انہوں کھتے ہیں تو آج پھر سے بھی مانگ رہا ہے اس دن تو ہم نے اس کو موتی دیا وہ انہوں کو دیکھتا ہے بھاگاوہ ان کے پاس آتا ہے سارا خصہ بتاتا ہے کہ میں تو موتی لے گیا تھا میں نے گھڑے میں چھپایا میری بیوی پانی بڑھنے گئی ندی میں وہاں پر بہ گیا سب چلا گیا سب کچھ ختم ہو گیا اب اس بار وہ گزرگ جو ہوتے ہیں تذبیر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ کہتا ہے آپ میری لئے کوئی دعا کریں آپ دیکھ رہے ہیں میں کتنا پریشان ہوں آپ کے شاگرد میری مدد کر رہے ہیں لیکن میرے مسائل ہرل نہیں ہو رہے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا آپ میرے لئے کچھ کریں وہ گزرگ اس اپنی چیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں دو سکھے نکالتے ہیں اور اس کو دے دیتے ہیں کہتا ہے سکھے دیکھتا ہے ان کی شکل دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم یہ سکھے لے کر جاؤ اور پریشان مت ہونا پر اس بار آگے مت جانا پیچھے جانا واپس جہاں سے آئے ہو اسی جگہ سے واپس اپنے جھوپڑی میں جاؤ اور وہاں جا کے آرام کر اس سکھے لے کے ان کے کہنے کے مطابق چلنا شروع ہو جاتا ہے واپس گھر جا رہا ہوتا ہے رستے میں ایک ندی آتی ہے جہاں سے ایک مچھیرے نے کسی مچھلی کو پکڑا ہوتا ہے بڑی خوبصورت مچھلی بہت ہی معصوم لگتی ہے اس کو وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے اس کو درس آ جاتا ہے اس کے اوپر کہتا ہے یہ دو سکھے ہیں میرے پاس میرے تو کسی کام کئے آئیں گے نہیں میں کیا کر لوں گا ان دو سکھوں سے چلو کسی مجبور کی جان ہی بچا لیتا ہوں وہ اس مچھیرے کو دو سکھے دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس مچھلی کو آزاد کر دو وہ مچھلی اس کو دے دیتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک شوپر ہوتا ہے جس کے اندر وہ پانی بھر کے وہ مچھلی اس کے اندر ڈال دیتا ہے اس کو پیسے دے دیتا ہے آگے چلتا ہے اس نے سوچا تھا کہ تھوڑی دور ندی ہے میں جا کر یہ مچھلی اس ندی میں چھوڑ دوں گا اس کی جان بچ جائے گی بس وہ وہاں تک پہنچ کے جیسے ہی اپنے تھیلی کو کھولتا ہے ندی میں مچھلی ڈالنے کے لیے اس کی نظر پڑتی ہے وہاں پر وہ موتی ہوتا ہے یہ موتی ندی میں سے اس مچھلی نے نگل لیا ہوتا ہے اور وہاں پر اس کی تھیلی میں باہر نکال دیا ہوتا ہے وہ موتی ہاتھنے لیتا ہے اور مچھلی کو ندی میں واپس فیک دیتا ہے بہت خوش ہوتا ہے خوشی سے چیخنے لگتا ہے مل گیا مل گیا مجھے مل گیا ایک دم سے وہ چور وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے سمجھتا ہے ارے بھائی یہ تو مجھے پہچان گیا ہے تو مجھے پکڑ لے گا اس کے پاس آکے اس کے پیروں میں سارے اشرفی کا جو پیکٹ ہوتا ہے وہ پورا اس کے سامنے رکھ دیتا ہے اس کے پیروں پہ کہتا ہے یہ آپ رکھ لیں مجھے معاف کر دیں مجھے سزا مت دے لائیے گا مجھے معاف کر دیں مجھ سے غلطی ہو گئی اب اس کے پاس سب ہی کچھ آ جاتا ہے اس کے ہاتھ میں وہ موتی ہوتا ہے اشرفی کا جو تھیلی ہوتی ہے اس کے پیروں میں ہوتی ہے وہ چور اس کے پیروں میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہی بزر اور ان کا شاگرد وہاں سے گزرتے ہیں اور یہ نظارہ دیکھتے ہیں بڑا خوش ہوتا ہے کہتے ہیں مجھے تو سب کچھ مل گیا آپ مجھے بتائیں کہ اس کا شاگرد کہتا ہے یہ کیا ہوا میں نے تو اس کی اتنی مدد کی تھی اتنی قیمتی چیزیں دی تھی اور آپ نے دو پیسے دیے اور اس کی پوری زندگی پلٹ گئی سب کچھ بدل گیا تب وہ اس کو بتاتے ہیں کہ جب تم نے اس کو وہ پیسے دیے وہ اس کی مدد کی تب وہ اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں ان پیسوں کا کیا کروں گا مجھے اتنے پیسے مل گئے میں ایسے کروں گا میں ویسے کروں گا اور جب میں نے وہ دو سکھے اس کو دیے تو اس نے اپنے بجائے کسی اور کے بارے میں سوچا اس مچھلی کے بارے میں کہ میں اس کی جان بچا دوں تو ہماری زندگی میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے جب ہم کسی اور کے بارے میں سوچتے ہیں کسی اور کی خوشیوں کے بارے میں سوچتے ہیں اس کی مدد کے بارے میں سوچتے ہیں تو اوپر والا ہمارے لئے بہت اچھا کر دیتا ہے سارا کھیل سارا کچھ کرموں کا ہے اچھی دعاوں کا ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں اگر کبھی بھی آپ کو چاہیں تو کسی کی مدد ضرور کریں اس کے بدلے میں دعائیں آپ کے لئے اچھے کرم لے کر آتے ہیں اچھے کرم اچھی سوچ اور دوسروں کا خیال کرنا آپ کی تقدیر بدل دیتا ہے فریدہ جنڈان ہمیں شاہد کے ساتھ